اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل توبہ انمول کو جب پتہ لگا کہ پوپو آئی تھی ان کے گھر ایک تو انمول کے شادی کی مٹھائی دے گئی انمول کو گفت دے گئی اور مبارک بھی دے گی تا انمول کافی سیڈ فیل کر رہی تھی جس پر باپ نے کہا کہ نہیں اس میں دکھی ہونے کی کوئی بات نہیں اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے بشرا کی دوست کی منگنی تھی اور انمول کا موٹ بھی اچھا نہیں تھا اسی لئے بہن کو ساتھ لے گئے اپنی دوست کی منگنی پہ اریبہ کی منگنی پہ وہاں جا کر تو انمول اور زیادہ دکھی ہو گئی اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے وہ اور بشرا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی رہے جب دولہ انٹر ہوا دولہ نہیں مطلب منگیتر اس کا ہونے والا منگیتر تو فرنڈز وہ کوئی اور نہیں شانی تھا یہ بات ہم تو جانتے تھے مگر انمول اور بشرا نہیں جانتی تھی اسی لئے بہت ہی حیرت ہوئی انہیں شانی کو اریبہ کے ساتھ دیکھ کر وہ نہیں چاہتی کہ اریبہ کی شادی کسی ایسے لڑکے سے ہو اسی لئے تو چاہتی ہے انمول کے اس کی ماں کو سب کچھ بتا دے بشرا منع بھی کرتی ہے مگر اس وقت انمول کے سر پر بھوت سوار ہے کہ وہ اریبہ کے زندگی خراب نہیں ہونے دے گی تو پہنچ جاتی ہے اریبہ کی ماں کے پاس سب کچھ بتانے ہی لگتی ہے کہ پیچھے سے شازیہ آواز دے دیتی ہے انمول شازیہ کو دیکھ کر چپ کر جاتی ہے شازیہ جو کہ شانی کی بہن ہے اور انمول نہیں چاہتی کہ وہ اریبہ کی سچائی بتائے اور شازیہ کا گھر خراب ہو جائے اسی لئے اریبہ اور شانی کی منگنی پر کچھ بھی نہیں بولتی انمول وہ آرام سے ان دونوں کی منگنی ہونے دیتی ہے اور یہی ایک اچھی بیٹی انسان ہونے کے لئے کافی تائک اچھی انسان ہونے کا ثبوت دیا کہ اس نے شانی کی بہن کا گھر نہیں بڑباد ہونے دیا مگر شانی نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا انمول کی منگنی پر یہاں پر انمول اور شانی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی ہو جاتے ہیں تو شانی کہتا ہے کہ مجھے نہ بن بلائے مہمان پسند نہیں اپنی تقریب پہ تو انمول بھی کہہ دیتی ہے کہ اپنے مارے میں کیا خیال ہے خود تو اب بن بلائے پہنچ جاتے ہیں کسی بھی تقریب پہ اور اپنی تقریب پہ بن بلائے پسند نہیں ویسے بتا دے ہم عریبہ کی دوستیں ہیں اب شانی تھوڑا پریشان بھی ہوتا ہے کہ عریبہ کی ماں کو کچھ بتا ہی نہ دیں مگر انمول ایسا کچھ بھی نہیں کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے گھر پہنچتا ہی تھوڑی دکھی ہوتی تو باپ دکھی وجہ پوچھتا ہے تو انمول بتا ہی دیتی ہے کہ آج میں شانی کی منگنی پہ گئی تھی دراصل شانی کی منگنی عریبہ کے ساتھ ہی ہو رہی ہے پہلے تو میں عریبہ کی ماں کو سب بتانے لگی تھی مگر پھر شازیہ بھابی کا خیال آ گیا کہ ایسے ان کی زندگی برباد ہو جائے گی تو بھائی کے گناہ کی سزا بہن کو کیوں ملے اس لئے بابا میں نے کچھ بھی نہیں بتایا اور باپ اپنی بیٹی کے سر پر پیار دے رہا ہے کہ تم نے بلکل ٹھیک کیا ایک زندگی کو بچانے کے لئے ہم کسی کی شادی شدہ زندگی خراب نہیں کر سکتے ایسی سوچ تو ایک اچھے انسان کی ہو سکتی ہے شانی کی کبھی بھی نہیں شانی نے تو جیسے ہی باہر حماد اور انمول کو دیکھا تو فوراں سے ٹپ سپ ٹپک پڑا اور انمول کو کہہ دیا کہ تم نے ان کو ہمارے بارے میں نہیں بتایا تم نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں اب تو حماد بہت ہی عجیب نظروں سے انمول کو دیکھنے لگا اور انمول کچھ بول بھی نہیں پائی کہ شانی ایسا کہہ کر سب کچھ کہہ گیا اور کہا کہ بتاؤ نہ کہ ہم کون ہیں ہمارا کیا رشتہ ہے ایسا کہہ کر شانی تو وہاں سے چلا جاتا ہے مگر حماد کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ایسے ہی لنچ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب تو انمول تھوڑا پریشان ہو رہی ہے کہ کہیں حماد یہ منگنی نہ توڑ دے پہلے شانی کی وجہ سے اس کی سارم سے منگنی ٹوٹی اور اب حماد سے بھی نہ ٹوٹ جائے تو فرنڈز کیا واقعی شانی اس منگنی میں بھی توڑوانے میں اچھا خاصا رول ادا کرے گا یا حماد ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا یہ سب دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی and take care